السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج ہم آپ لوگ کے لیے بہت ہی آسان اور بہت لذیذ اور فٹا فٹ چھت تیار ہونے والا دے گی چکن کورما کی رسپی لے کر آئے ہیں جی ہاں تو چکن کورما جو آج ہم اپنے کیچن میں ریڈی کریں گے تو ویڈیو انتر کلاس بھی دیکھیں اور یا جانتا سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ لوگوں نے لے لیا ہے ہاف کڑی جی انین ہے اس کو میں نے پتلے سلائس میں کٹ کے رکھ لیا ہے یہاں پہ اگرکلسن ہے یہاں پہ آجیں گی کچھ گرین چیلی کٹی بھی کچھ سابت اور یہاں پہ مربا سٹو کیجی جو ہے وہ چکن آجائے گا یہاں پہ ہم لوگ گھی لے لیں گے آپ لوگ چاہے تو آئل میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں چکن کورما یہاں پہ میں نے دو سو پچاس کرام اگرکلسن لے لیا ہے اور ہاف کڑی جی یوگرٹ ہے ہمارے پاس ہاف کڑی جی انین ہم لوگوں نے استعمال کیا ہے اس میں تو جلے سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ یہاں پہ ہم نے ایک بڑا پتیلہ لے لی لینا ہے اس کے اندر ہم لوگ ہاف کڑی جو ہے وہ گھی ایڈ کر دیں گے گھی کو گرم ہونے تک ہم لوگ ویٹ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں اپنا انین ایڈ کر دیں گے جی تو ٹو کیجی چکن کا ہم لوگ جو ہے وہ دے گی کورما ریڈ کرنے والے ہیں جی تو ٹو کیجی چکن کے حساب سے آپ لوگوں سے میں نے انگریڈینز جو ہے وہ شیئر کیے ہیں یہاں پہ پھائل ہمارا گھرم ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اپنا ہاف کڑی جی انین یہ جی تین سے چار جو ہے وہ بڑے سائز کے بندے جو تھے وہ پیاس پتلے سلائسز میں کاٹ کے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اس کو ہم لوگوں نے اچھے سے جو ہے وہ ڈارک براؤن کرنا ہے جی تو انین ہمارا جو ہے وہ فرائی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اگر آپ لوگ اپنی بسان کی کوئی ڈیش کی ریسپی آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہم لوگ بنا کے آپ لوگ ساتھ شیئر کریں کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں تو یہاں پہ راؤن ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ نے ٹو ٹیبل سپون کورما مسالہ لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ سوکا دھنیا پاورڈر ہے ایک ٹیبل سپون لال میریٹس کا ہے اور ایک چھوٹی چپ جو ہے اور بس ہلدی کی ہے اور ایک ٹیبل سپون اور بس زیرا ہے یہاں پہ ہم لوگ کا جی ہو گیا ہے جی گولڈن ڈاک براؤن تو میں اب اس کو اس میں سے سپڑ کرنے والی آئل میں سے سپڑ کر لیا ہے اور اسی آئل میں جو ہے وہ میں چیکن اپنا آٹ کر دوں گی اور چیکن کو ہم لوگوں نے بہت اچھے سے جو ہے وہ فرائی کر لینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے جی تو چیکن کو آپ لوگوں نے تب تک فائے کرنا ہے جب تک اس کا کلر فل وائٹ نہیں ہو جاتا یہاں پہ چیکن ہمارا فائے ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ دیٹ چمٹ جو ہے وہ میں نے آٹ کر گیا سالٹ کا سالٹ آپ لوگوں نے جو جس تمہار کیجئے کہ میرے پاس 2 فیڈی چیکن تھا تو میں نے اسی ساپ سے دیٹ چمٹ جو تھا سالٹ کا ایڈ کی ہے سالٹ ایڈ کرنے کے باز اس کو بزی 10 مینٹس کے لیے جو ہے وہ فائے کر لے گے جی تو آفتر 10 مینٹس ہم لوگ اس پہ سالٹ ایڈ کر دیں گے تو دو سو بچاس کرام میرے پاس ایڈ کرنے کے لیے اس کو میں نے گرینڈ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے جو ہے وہ اس میں چمٹ جو ہلا دوں گی اور ایڈ کرنے کے لیے اس کو ہم دو سے تین مینٹ کے لیے فائے کریں کے وزید جی تو ایڈ کرنے کی شبو آنے لگ گیا ہے تو میں نے یہاں پہ آپ ایڈ کر دینے ہیں اپنے مسالے سارے ایک ٹیبل سپون لیا ہے لال میریٹس کا ہے ہی ٹیبل سپون کورما مسالا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر ہے اور زیرہ اور سلکھا دھدیا ایک ٹیبل سپون میں اچھے سے ہمیں چمچے پہلا دینا ہے اور جسی جو ہم لوگوں نے یوگرٹ جو تھا ہاف کے جیلیا تھا اس میں میں نے اپنا فائیڈ انین ایڈ کر لیا ہے ہم لوگ گرینڈ کر لیں گے اچھا سا پیسٹ ریڈی کر لے جی تو گرینڈ کرنے کے فوراں بعد میں نے اس کو جو ہے وہ چھکت میں ایڈ کر دیا ہے یوگرٹ اور فائیڈ انین کی ویسٹ کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں ایڈ کر رہے ہیں سارا اور اس میں اچھے سے ہم لوگ چمچہ ہلا دیں گے اور اس کو ہم لوگوں نے ٹین منٹس کے لیے میڈیم فلیم پہ پکا لینا ہے اپنے یوگرٹ کو جی تو یوگرٹ کو اچھے سے پکا لینے کے بعد میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ میں نے پانی استعمال کیا ہے جتنا مجھے گریوی چاہیے میں نے اس سے سب سے پانی ایڈ کیا ہے اس میں آپ لوگ بھی اپنی کانڈٹی کے سب سے پانی ایڈ کیجئے گا اس کو ہم لوگ رکھیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بوائل ہو رہا ہے ہمارا اور آئل بھی سیپٹ ہونا شروع ہو گیا ہے چکن کورمے میں اس سے اس کو مزید ہم لوگ میڈیم ٹو ہائی فلیم جو ہے وہ پکا لیں گے تاکہ پانی جو ہے ہمارا اچھی سے اس میں پک چاہے اور ایک گریوی اچھی سے جو ہے وہ ریڈی ہو جائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ بلکل سیپٹ ہو چکا ہے ڈائٹ میٹس کی چکن کورمہ جو ہے ہمارا ڈن ہو چکا ہے یہاں پر میں نے ہرا دھنیا کاٹ ڈال دی اس میں اور دو سے تین ادر جو ہے ہم نے سب اس مرچیں ایڈ کر دی ہیں جی الحمدللہ ہماری تیار ہے اور مزیدار سدے کی چکن کورمہ جو ہے بلکل تیار ہے آپ لوگ بھی ڈرائی کیجئے گا میری ریسپی کے ساتھ تو انشاءاللہ ملتے ہیں میں اگر آپ لوگ چاہیں تو ہمیں بتا سکتے ہیں کمنٹ باکس میں کہ نیکس ویڈیو ہماری کونسی رسپی پر ہونی چاہیے تو انشاءاللہ ہم لوگ ضرور آپ لوگ کی بات پوری کریں گے تو چلے اسی کے ساتھ اجازت دیں ٹک کیر اللہ حافظ ٹک کیر اللہ حافظ